نمسکار میں ہوں انجلی اور آپ دیکھ رہے ہیں سی این این نیوز تو چلی شروعات کرتے ہیں آج کی پرمک خبر سے اب ڈیزل چرانے کے لیے چور ایک راجس سے دوسرے راجس کا سفر بھی تیہ کرنے لگے ہیں ایسے میں اگر آپ بھی ہائی وے پر اپنا واہن پارک کر کے کافی دیر تک چھوڑ دیتے ہیں تو اب آپ کو سافدان ہونے کی ضرورت ہے نہیں تو آپ کے واہن کا بھی ڈیزل پیٹرول چوری ہو سکتا ہے دراصل ہمیں ایسا اسی لیے کہہ رہی ہیں کیونکہ راجس پولیس نے کیسے ہی انٹر سٹیٹ گروہ کا بھنڈا فوڑ کیا گیا جو ہائی وے پر لگے واہنوں سے ڈیزل کی چوری کرتا تھا ملی جانکارے کے انسار راجس کے نامکم دھانا شیطر میں پولیس نے ایک گروہ کا ادبہدن کیا گیا جو فرجی نمبر کے ایٹ ٹرک کے ساتھ ہائی وے پر چلنے والے ٹرکوں سے ڈیزل کی چوری کرتا تھا اس معاملے میں پولیس نے چھے آروپیوں کو گرفتار کیا گیا بتایا جاتا ہے کہ گرفتار ابھیوکت رانچی میں قرائے پر مکان لے کر رہا کرتا تھا دراصل ڈیزل کی قیمتوں میں اجافہ ہونے کے ساتھ یہ اب چوری کرنے والے شاتر گروہ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں تب ہی تو رانچی کے نامکم پولیس نے ایسے ہی ایک گروہ کا ادبہدن کیا گیا جو ٹرکوں سے ڈیزل چوری کا کام کیا کرتا تھا گرفتار ابھیوکت اوجین اور شاجہ پور کے رہنے والے ہیں جو ڈیزل چوری کی گھٹنا کو انجام دینے کے لیے رانچی میں رہ رکھے تھے بلی جان کر کے انصار بدوار کی رات نامکم پولیس کی پیٹرولنگ پارٹی گشتی کر رہی تھی اسی درمیان رائسہ گھاٹی کے پاس اسکتہ ہوتل کے نزدی کے جیسے ہی پولیس کرمیوں پہنچتے ہیں تب ہی انہیں کچھ آواز سنائی دیتی ہیں جب پولیس کرمیوں نے آوازوں کو اس ان اندھیرے میں کھڑے ایک ٹرک کے پاس جاتے ہیں تو انہیں ایک ویقتی ٹرک سے ڈیزل چوری کرتے ملتا ہیں وہیں پولیس کو دیکھ وہاں موجود آنیا ڈیزل چور فرار ہو جاتے ہیں اس دوران پولیس نے موقع سے چوروں کے ٹرک کو بھی جبت کیا گیا کدھر پولیس گرفت میں آئے ڈیزل چور کے شوراو شندے جو اجین کا رہنے والا گیا اس نے بتایا کہ ٹرک میں لگا نمبر فرجے ہیں جو اس کے سرکیوں کی فیروش خان نامک شخص کا ہے وہیں شاجہ پور کا رہنے والا گیا یہ وہی ٹرک ہے فیروش کے دوران ڈیزل چوری کرنے کے لیے دیا گیا تھا وہیں کیشف نے بتایا کہ وہ لوگ چوری کیا گیا ڈیزل کٹھل میڈست تھے سورو بنام کی یوبک کو دینے کا کام کیا کرتے تھے جس کے ایواج میں وہ پیسہ فیروش خان کو بھیجا کرتا تھا خبروں میں اب تک لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں فیر ایسے ہی کسی بڑی خبر کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار اور دیکھتے رہیے CNN News